اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں کانلی برہ مربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب زور کیا کریں اب ہم ایرر کی طرف آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ ڈسپلی پہ ایرر ایرر ایل فوٹی فائیو شو ہو رہا ہے ایل فوٹی فائیو کو کیسے ریمور کیا جاتا ہے اور یہ کس چیز کے متعلق ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم ریسر کا بٹن دباتے ہیں اور ہم مشین ایل فوٹی فائیو دے رہتی ہے یہ جس طرح مطلب یہ ایرر دے ہیں ایل فوٹی فائیو یہ مشین مطلب جو ہے نا اس کا لوپ پکر ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے اس میں وائبریٹ کرتا ہے یعنی کہ عجیب سی آواز نکالتا ہے وائبریٹ کرتا ہے وہی رک جاتا ہے اور ایل فوٹی فائیو آ جاتا ہے اور ایل فوٹی فائیو کو کیسے ریمور کیا جاتا ہے یہ جو لوپ پکر کی پیچھے بیک سائیڈ پر موٹر لگی ہے یہ اس کی وجہ سے آتا ہے اور اس کے اوپر ایک سنسر لگا ہوتا ہے یہ اس کی وجہ سے آتا ہے ایل فوٹی فائیو ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر دو سنسر ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا سنسر جس کے اوپر میں فنگر کے ساتھ ٹچ بھی کروں یہ اس کا سنسر ہے یہ سنسر کی وجہ سے یہ آتا ہے یہ نیچے موٹر لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اس کا مجھے لگتا ہے جیک لوز ہے ہاں جیک لوز تھا اس کے اندر نمی بھی آجائے تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا دیکھ یہ سنسر ہے اور ایک نیچے اس کے موٹر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ایک سنسر اس کے اندر اور ہے جس کی وجہ سے AL45 آتا ہے میں آپ کو وہ بھی شو کروا دیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں میں اس کو فنگر کے ساتھ مارک کروں گا یہ دیکھیں جی یہ جو پتری ہے پتری کے نیچے یہ جو سٹپ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے ہے وہ ٹھیک ہے یہ جی سنسر اس کی وجہ سے بھی آتا ہے اگر یہ اس کا مطلب دسٹنس اور لوگ پکر کا دسٹنس زیادہ ہو یا بہت زیادہ اس کے ساتھ ٹکر آ رہا ہو تو اس وجہ سے بھی یہ آتا ہے یعنی اس کے لوگ پکر کے درمیان ایک یا دو ایم ایم دو ایم ایم کا فاصلہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ابھی دیکھیں جی آپ کے سامنے مطلب مسئلہ ہمارا حل ہو چکا ہے لیکن ایل فوٹی فائیو کی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں سے ہم نے ریموو کرنا ہے مسئلہ ہمارا لوگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی مشین ہماری ریڈی ہے یہ لوپ پکرنے کے لیے یہ دیکھیں اس نے لوپ کر رہے ہیں لوپ کو پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے ہماری مشین ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے آپ دیکھ رہے ہیں جی مشین کو اوپر ایک میں نے مین سرکٹ بورڈ رکھا ہوا جو مین سرکٹ بورڈ رکھا ہوا ہے اس کے اندر کون کون سے بس لے آتے ہیں اور کس وجہ سے آتے ہیں اور ایل فوٹی فائیو کہاں سے ریموو ہوتا ہے میں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس نے لوپ پی کر لی مشین اب ہم آپ کو یہ دیکھیں جی چلا کر چک کرواتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہوگا جی اس کا مطلب ہمارا آئر ریموو ہو گئی یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جی مین سرکٹ بورڈ یہ سامنے جی اس کے اندر تین درائیور لگے ہوئے ہیں ایس ایل ای ستر چھڑی ٹھیک ہے سامنے شو ہو رہے ہیں سرکٹ کے اندر وہ آپ دیکھ رہے ہیں جی تین ہے پہلے والا جو ہے ہیٹسنگ کے ساتھ لگا ہوا اس کو اس کی وجہ سے ہک مومنٹ کا ایرر آتا ہے دوسرا جو لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ایل فورٹی فائی آتا ہے جو تیسا لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ایل فورٹی نائن آتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایل فورٹی فائی اب آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ میں آپ کو ساتھ سکرو ڈیویر کے ساتھ مارک کر کے بھی دکھارا ہوں اس کے آگر جو درسنس لگی ہیں یہ جو پہلا ہے اس کی وجہ سے ہک مومنٹ کا آتا ہے یہ دوسرا جس پہ بھی میں اشارہ کر رہا ہوں یہ اس کی وجہ سے ایل فورٹی فائی آتا ہے اور اس کی وجہ سے ایل فورٹی نائن آتا ہے جو تیسے بھلا ہے اس کے نیچے جو لگی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی با سٹ اوم چار سو ستاسی اوم اور ایک سو چوبیس اوم جو ایک سو چوبیس اوم ہیں یہ تینوں کے آگے لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کی ویلیو کتنی کتنی آئینی چاہیے میں وہ آپ کو بتا دوں جو چار سو ستاسی اوم ہے اس کی ویلیو آنی چاہیے ایک سو پچانوے یا دو سو اگر جو دوسری ہے اس کے ساتھ ایک سو چوبیس والی اس کی ون ہنڈرز یا ون زیرو فائیو اوم آنی چاہیے یا تو باسٹھ والی کی باسٹھ اومی آنی چاہیے تینوں کے آگے لگی ہوئی ہیں یہ دینوں کی دینوں کی دینوں کی ویلیو جتنی میں آپ کو بتائی اتنی آنی چاہیے اس سے آگے نہیں یہ ساری سنسرز کی یہ آپ کو بتا دیں یہ بھی اوپن ہو سکتی ہے ان میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے اس وجہ سے پھر بھی ایل فورٹی فائیو ایل فورٹی نائن آتا ہے جو یہ کنٹرولر ہے کنٹرولر کے ساتھ یہ زیرو اوم کی اگر یہ خراب ہو جائیں تو پھر یہ موٹر کے سائن سے آگے نہیں جاتی یہ چیزیں آپ نے ذہن شین کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ مزید چیزیں میں آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں گا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کے اندر سنتر چھبی لگے ہوئے ہیں اگر یہ بھی خراب ہو جائے جو پہلا خراب ہو جائے تو مومنٹ کہہ رہ رہا تھا یہ شاٹ ہو جاتا اگر یہ شاٹ ہو جائے تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ مطلب یہ شاٹ ہے جو اس کے اگر زیسنس لگی نہیں ہے سنتاریس کے کہ ان کی ویلیو آٹومیٹک کم ہو کر فور پوائنٹ سیون یا ٹین کے تک آ جاتی ہیں اگر وہ کم ہو جائے ویلیو تو آپ یوں سمجھ لیں کہ سو فیصد اس ایس ایل ستر چھبی کا ہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اگر جو رزسنس اگر وہ اپن ہو جائے تو تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بات ذہن شین کر لینی چاہیے یہ جو کنٹرولر اگر یہ خراب ہو جائے جس کنٹرولر کو میں نے پہلے مار کی ہے اگر وہ کنٹرولر خراب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہک مومنٹ کا ایرر مسلسل اور بار بار آتا ہے اس کے ڈریکٹ پرینٹ ایس ایل ستر چھبی کے اس کے اوپر آتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں رزسنس آپ کو دکھا رہا ہوں زیروں کی یہ رزسنس آپ نے لازمی چیک کرنی اگر یہ بھی خراب ہوں تو تب بھی ہمارا ڈسپلی صحیح ورک نہیں کرتا اور موٹر کا سائن اوپر آتا ہے ایل سکسٹی ٹو کا بھی ایرر دیتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فالس مینے میں آسانی ہو جب دیکھ رہا ہے ایل فورٹی فائیو کے حوالے سے میں دکھا رہا ہوں یہ جو نیچے زیسنس آر تھرٹی ایٹ ہے آر فورٹی ہے تھرٹی نائن ہے ٹھیک ہے یہ والی زیسنس اگر خراب ہوگی تو پھر ہے یہ بھی آپ کا ایرر آئے گا یہ جی آر فورٹی نائن کے حوالے سے یہ جو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں بڑی تسلی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن آپ لوگوں کو یہ ذہن نشین ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ والی زیسنس ان کی وجہ سے حکم مومنٹ کا ایرر آتا ہے جو ایس ایل ستر شبیہ یہ حکم مومنٹ کا ہے ٹھیک ہے تو جس کے دیکٹ پرنٹ جو ہے نا ان کے آتے ہیں جس کنٹرولر کے اوپر یہ جو نیچے سنسر کے چھوٹے چھوٹے جیک لگے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ رزیسنس لگی ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں نے لازمی چک کرنی ہیں ان کے وجہ سے بھی مسئلہ آتا ہے پھر اس کی بیک سیڈ پہ بھی کچھ رزیسنس لگی ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے چک کرنی ہیں اس کے پیچھے بھی رزیسنس لگی ہوتی ہیں زیرو ہم کی آپ لوگوں نے وہ بھی چک کرنی ہیں ٹھیک ہے وہ ہیٹسنگ کی بیک سیڈ تو یعنی وہ ڈپ کی شکل میں ہوتی ہیں یہ جو بیک سیڈ پہ لگی ہیں یہ دس کے کی رزیسنس ہیں تین سو ام کی اگر یہ خراب ہو جائے تو تب بھی مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہو گیا اب لاسٹ پہ دوستو یہی کہنا چاہو گا کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں ہم آپ کے لئے نیزنے یارا چیزے